السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پاکستانی موہ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے اجزاء بھی بتاؤں گا تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے یہ جو موہ ہے یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ بورڈ کا درخت وہ والا بورڈ جس کی داڑی نکلی ہوتی ہے جس میں سے جڑے نیچے کو آئی ہوتی ہیں یہ اس کا پھل ہے یہ والا اس کا پھل ہے یہ مختلف درخت مختلف سیزن میں پھل دیتے رہتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈنڈی لگی ہوتی ہے اس ڈنڈی کو آپ نے اتار کے یہ ایک کپ یہ پھل لے لینا ہے یہ اس بورڈ کی اس کو گول کہتے ہیں یہ اس کی گول ہے نہ یہ طریقہ آپ کو کسی نے آج تک بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے استعمال کیا ہوگا یہ بلکل نیم البدل ہے آپ کی موہ کا بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ ہے اس کا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بورڈ کے درخت سے یہ گولیں کٹھی کریں گے تو ان کو دھونا نہیں ہے ویسی ہی رکھیں جس دن آپ نے بنانا ہے اس دن اس کو ذرا دھولیں تاکہ مٹی وغیرہ اتر جائے اور اس دن آپ اس کو بنا لیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پہلے سے دھولیں گے تو اس کو اولی بھی لگے گی اور اس میں سنڈی بھی بڑھ جائیں گے اب اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سونف ہے یہ پچیس گرام ہے یہ کالا دانا ہے اس کو آپ نے دس گرام لینا ہے یہ جو ہے سبز علیچی ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینی ہے یہ ہے نر کچور بہت اچھی خشبو ہے اور اس کی خشبو جو ہے کپور کچری سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر گرم ہے بہت زیادہ تو اس کے میں نے یہ ٹکڑے کر لیا ہوئے ہیں ان کو ہم ڈالیں گے تو ثابت جو ہے وہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا ہم سب سے پہلے یہ چار چیزیں پانی میں ڈال کے ان کو بوائل کریں گے بہت اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد ہم پانی نہ تھار لیں گے یاد رکھیں اس میں ڈیڑھ لٹر پانی ڈالنا ہے ڈیڑھ لٹر پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے یعنی چھان لینا ہے تاکہ یہ چیزیں اس میں نہ رہیں جب ہم چھان لیں گے اس کے بعد ہم یہ پورا کپ ہے گھلوں کا بوڑ کی یہ اس میں ڈالیں گے اس پانی میں اور یہ گھڑ ڈالیں گے یہ بھی یہ کپ ہے تو گھڑ ڈالنے کے بعد اس میں پھر آدھا لٹر اور پانی ڈالیں گے تاکہ وہ آدھا لٹر یہ پکائی میں سوٹ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اور بوتل میں بھر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ رانہ کیسر کو یاد کریں گے اس مووے پر بہت زبردست مووہ بنتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں مووہ تو آویلیبل نہیں ہے لیکن یہ گول آویلیبل ہے اس گول کو ہم استعمال کریں گے اور یہ گول آپ نے وہی لینی ہے جس بورڈ کی جڑے اوپر سے نیچے لٹکی ہوتی ہیں وہ پرندے گول کو کھاتے ہیں دو دو تین تین کا گھچہ ہوتا ہے ایک وہ کھا لیتے ہیں دو تین نیچے گر جاتی ہیں آپ وہ کٹھی کر لیں اور اس سے اس کو بنائیں اب میں چلوں گا آگ کے پاس اور اس کو آپ کو بتانے کا پریکٹیکلی طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ دیکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں اس کے بعد بھی آپ جب کوئی سوال کریں گے جو چیز جو پوچھنا چاہے گا میں اس کا آپ کو بتاؤں گا ہاں تو دوستو یہ کاک جلا دی ہے اس میں میں نے ڈیڑھ لٹر پانی ڈال دیا ہے اب یہ چار چیزیں جو ہے میں اس میں ڈالوں گا یہ کالا دانا ہے یہ دس گرام ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ نر کچور ہے یہ بھی دس گرام ہے اس کے بعد یہ سانف لاچی ہے سبز یہ بھی دس گرام ہے اس کو میں نے کھول لیا ہوا ہے کیونکہ ثابت لاچی اگر ہم ڈالیں گے تو اس کی خشبو اصل میں دانوں میں ہوتی ہے تو وہ پھر پوری خشبو نہیں نکل دی اور یہ جو سانف ہے یہ پچیس گرام ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ملتے ہیں نیکسٹ جب یہ وائل ہونا شروع ہو جائے گا اور جب اس کو میں نے ساف کرنا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہوگا اس وقت تک کیلئے اجازت دیں یہ میں تیار کر لوں ہاں تو دوستو چار چیزوں کا یہ پانی بن گیا ہے تیار اب میں اس کو دوبارہ ڈالنے لگاؤں پتیلے میں اس کے بعد باقی دونوں چیزیں ڈالوں گا یہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر گھوڑ ڈالوں گا یہ پاکستانی مہبوا یہ ڈالوں گا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گا تاکہ یہ جو خوشک کرنا ہے پانی اور ایک لیٹر رہ جائے اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا یہ ایک بار آپ کو دکھاؤں گا جب تیار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو اب یہ تیار ہے آگ میں نے بند کر دی ہے اب یہ ڈیڑ لیٹر کی دو بوتلوں میں آپ نے برابر برابر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے گنے کا رس لینا ہے اور وہ ایک گلاس اور آدھا ایک بوتل میں اور آدھا ایک بوتل میں ڈال کے رکھ دینا ہے ہر دوسرے تیسرے دن اس کا ڈکن کھول کے گیس نکالنی ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتانے لگا ہوں ایک کلو کھل میں جیسے آپ عام چرائی بناتے ہیں پودر بھی ویسے ہی ڈالنا ہے اور کھل بھی ویسے ہی ڈالنی ہیں ساری چیزیں ڈالنی ہیں اس بوتل کا جو چوتھا ایسہ ہے وہ آپ نے اس میں اس کا پانی ڈالنا ہے اور اس میں اس کو بنانا ہے اور ساتھ میں چاولوں میں اور پانی یہ باہر سے پانی نہیں ڈالنا انہی دو چیزوں میں آپ نے چرائی کو گوندنا ہے اور اسی کو آپ بیٹ چرائی بھی استعمال کریں گے اور گولے بھی لگائیں گے تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ